گورنر راج کب اور کیسے لگایا جا سکتا ہے؟ ماضی کے تجربے اور حال کے تجزیے پنجاب میں اقتدار کی جنگ ہارنے کے بعد حکمنا جماعت مسلم لیگ نو نے صوبے میں گورنر راج لگانے کے بارے میں بیانبادی شروع کر رکھی ہے کہ وہی پنجاب ہے جہاں سابق صدر عاصف علی زرداری نے 2009 میں اس وقت کے وزیر علی شہباز شریف سے اختیارات چھین کر اپنے گورنر سلمان تاثیر کو سونب دیئے تھے ماضی میں پنجاب ہی نئی سندھ اور بلوشتان میں بھی گورنر راج لگایا جا چکا ہے جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی میں نواز شریف اور محترمہ بین ازیر بٹو کی حکومت کو دو دو بار برطرف کیا جا چکا ہے ماضی میں صدر مملکات کو آئین کی شک 58-2B کے ذریعے اختیار حاصل تھا کہ وہ کسی بھی وقت اسمبلیاں تحلیل کر سکتے اور ایسے ہی جب وزیر آدم چاہیں کسی بھی سومے میں گورنر راج لگا سکتے تھے لیکن اٹھارویں ترمیم کی بعد اسمبلیاں توڑنا اور گورنر راج لگانا بہت مشکل ہو چکا ہے چند ماہ قبل جب ملک میں تحریک انصاف کی حکومت تھی اس وقت وفاق سے سندھ میں گورنر راج لگانے کی آوازیں سنائی دیتی رہی ہیں لیکن شدید ترین خواہش کے باوجود پی ٹی آئی سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت کو ہٹانے سے کاثر رہی گورنر راج دراصل کسی صوبے کا نظام حکومت براہ راست وفاق کی حکومت کے سپرد کرنے کا نام ہے وفاق کی طرف سے کسی صوبے میں امرجنسی کی صورت میں گورنر راج نافذ کیا جا سکتا ہے مگر اٹھارویں ترمیم کے تحت گورنر راج کے نفاظ کو صوبہ اسمبلی کی منظوری سے مشروط کر دیا ہے جس کے بعد وفاق کی حکومت کے لیے آسان نہیں کہ کسی صوبے میں مخالف جماعت کی حکومت کا اثر ختم کرنے کے لیے گورنر راج نافذ کرے آئین کی شکر دو سو تیس کے مطابق ملکی سلامتی کو درپیش خطرات اور ہنگامی صورتحال میں صدر مملکت فوری امرجنسی نافذ کر کے گورنر راج لگا سکتے ہیں لیکن گورنر راج کے لیے مطالقہ اسمبلی سے قرارداد منظور کروانا لازمی ہے اور اگر مطالقہ اسمبلی سے منظوری نہ ملے تو پھر دس دن کے اندر اس کی قومی اسمبلی اور سینٹ دونوں سے منظوری حاصل کرنا ضروری ہے پی ٹی آئی کے دور میں اس وقت کے وزیر داخلہ شیخ رشید گورنر راج کے خواہش مند تھے اور چونکہ گورنر راج کی سمری وزارت داخلہ کی ذمہ داری ہے اس لیے موجودہ وزیر داخلہ رانہ سنولہ بھی گورنر راج کا شوق پال بیٹھے ہیں شیخ رشید تو گورنر راج کی خواہش دل میں لیے وزارت سے بے دخل ہو گئے لیکن اگر رانہ سنولہ کی خواہش پر نظر کی جائے تو یہ دیوانے کے خواب سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی گورنر راج لگانے کے لیے اس وقت وفاقی حکومت کے پاس کوئی معقول جواز نہیں اور اگر وزیر آدم چاہیں بھی تو پنجاب میں گورنر راج لگانا آسان نہیں پنجاب میں گورنر راج کے لیے سب سے پہلے صدر کی منظوری چاہیے جو کہ عارف الوی کبھی نہیں دیں گے اگر وفاقی حکومت کسی اور طریقے سے پنجاب میں گورنر راج لگانا چاہے تو سپریم کورٹ کسی صورت یہ ممکن نہیں ہونے دے گی اس کے بعد رہ جاتی ہے اسمبلی تو خدا خدا کر کے بننے والی پی ٹی آئی حکومت کے ارکان کسی صورت گورنر راج کی سمری منظور نہیں ہونے دیں گے یوں رانہ سنولہ کی دھمکی یہ خواہش شاید دل میں رہی رہ جائے روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے اب یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں